حیثن اقبال صاحب میں نے ابھی آپ کا یہ ٹویٹ پڑھا جس میں آپ نے اوورسیس پاکستانی ڈاکٹروں کا مزاک اڑھایا میں آپ کو یاد دلتا چلوں کہ میں ہی وہ پروگرام ہوسٹ کر رہا تھا وہ فنڈ ریزنگ ٹیلی تھوں جس میں آپ ایز ایک چیف کیسٹ آئے تھے اور تمام تر پریشر اور تمام تر سوالوں کے باوجود جو لوگ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے اوورسیس پاکستانی کہ میں آپ سے پوچھوں کہ ووٹ کا رائٹ تو آپ کے ان سے لے لیا ہے تو کس مو سے پیسے مانگنے آئے ہیں میں نے اس کے باوجود دوستوں کے ڈاکٹروں کے پریشر کے باوجود آپ سے یہ سوال نہیں پوچھا تھا کہ کچھ تربیت تھی ماباب کی کہ آپ کے مہمان ہے تو آپ کی عزت ملوزے خاطی رکھی جائے لیکن آج میں آپ کو جواب دیتا ہوں کس مو سے مانگنے آتے ہیں آپ پیسے جب ان ڈاکٹروں سے کہ جب ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے ملک میں ان کے رائٹس آپ لے لیتے ہیں کس مو سے آپ ان سے فنڈریزنگ کے لیے رابطہ کرتے ہیں یہ وہ جب جو یہاں رہ کے ملک کا درد محسوس کرتے ہیں وہ درد جو آپ وہاں رہ کے محسوس نہیں کرتے ہیں اتنے سن ہو چکے ہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی ہے کہ ملک میں جو ہیون رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے ملک کو آپ لوگوں نے عقوبت خانہ بنا کر رکھ دیا ہے اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے نہیں ہے تو ڈاکٹروں کا مزاق اڑانا شروع کر دیا آپ نے سنوار کو سیاستدان منگل کو وکیل بدھ کو صحافی جمعہ رات کو سیکریٹری جمعہ کو ڈاکٹر یا سوشل ایکٹیوز یہ ملک ہے عقوبت خانہ ہے تھوڑی سی شرم و حیاء اگر بچ گئی ہے تو ان سوالوں کا جواب ضرور دیجئے گا کہ اگر اوورسیز کا سٹیکس نہیں ہے تو آپ لوگ ہم سے رابطہ ہی کیوں کرتے ہیں اور اس کا بھی جواب دیجئے گا کہ اس ملک میں کوئی لاؤ ہے کوئی قانون ہے آپ کو امران خان کی اپوزیشن کے ضرورت نہیں آپ کے اپنے بیانات ماضی کے بیانات آپ لوگوں کی اپوزیشن کے لئے کافی ہیں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے